لوگ اپنا آج کا سیشن سٹارٹ کرتے ہیں اسلام علیکم اللہ کیسے ہیں آپ لوگ ٹھیک ٹھاک ہیں شروع کرتے ہیں جی اللہ کے نام سے نحمدہو و نصالی علیہ رسول کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھا تو سین کچھ یوں ہے کہ ہم لوگ آج انسٹاگرام فیڈ اسٹیٹکس بنانا سیکھیں گے اور انسٹاگرام فیڈ اسٹیٹکس کیا ہوتی ہیں یہ میں آپ کو تھوڑا سمجھاتا ہوں اپنی ہی پروفائل دکھا کر تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو اگر آپ لوگوں کے پاس میرا انسٹاگرام اکاؤنٹ موجود ہے آپ لوگ ادھر جا کے وزٹ بھی کر سکتے ہیں تو یہ بیسیکلی گراف کے اوپر پراپر ایک تھیم کے اوپر ہم چیزیں ڈیویلپ کرتے ہیں کوئی بھی انفرمیشن ڈیویلپ کرتے ہیں کوئی بھی ڈیزائننگ ڈیویلپ کر سکتے ہیں کسی چیز کی برینڈنگ ڈیویلپ کر سکتے ہیں لیکن ہمیں ڈیفائن کرنا ہوتا ہے کہ ہم کس کس کلر کمبینیشن کے اندر پلے کرنے والے ہیں تو یہ کمپیوٹر کے اوپر تو گیپ زیادہ ہے لیکن جب آپ انسٹاگرام موبائل پہ دیکھیں کیونکہ یہ موبائل اپلیکیشن ہے تو یہ ساری چیزیں آپ کو کلوز ملیں گی تو اس کے اندر آپ پروپر گریٹس کے اندر لی آؤٹ ڈیزائن کرتے ہیں اور یہ کیسے کرتے ہیں آج ہم اسی کے اوپر کام کریں گے یہ پروپر آپ کو رویل بلو لائٹسا گری بیگراؤن پھر آپ کا کانٹینٹ گری پہ آ رہا ہے بلو کے اندر آپ پروپر ہائٹ ہیڈ لائن بغیرہ یا جو کی دینا چاہ رہے ہیں وہ دے رہے ہوتے ہیں اور اس کے بعد اب آپ اپنی شیپ کو کمپلیٹ کرتے ہیں تو یہ کیسے کریٹ ہوگا تو آپ لوگ جا کے وزٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کو اگر لی لینے آئیڈیا آز لینے تو آپ یہاں پر لکھیں جہاں پر جو ہیں وہ آپ کا اپنا کام شیئر کرتے ہیں یہاں پر آپ انسٹا گرام انسٹاگرام فیڈ یا انسٹاگرام ڈیزائن لے آؤٹ اس طرح کر کے آپ سرچ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں جی اس طرح کے تیم آپ کو نظر آتے ہوں گے کیا نام ہے اس کے اوپر انسٹاگرام کے اوپر اس طرح کی برینڈنگ آپ کو نظر آئے گی کسی نے اس طرح کیا ہوا ہوگا گریڈز میں کام کیا ہوا ہوگا تو یہ بنتے کیسے ہیں اس کو آج ہم سٹیڈی کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ پروپر ایمیجز وغیرہ ہیں ان کو چاہیں تو ہم سیف کر سکتے ہیں لیکن یہ فائل اوپن کیوں نہیں ہو رہی یہ تھوڑا سا بلر سا ہو رہا ہے خیر میرے پاس اگر کلاس ریفرنسز میں اگر پڑے میں ہم یہاں سے ریفرنس اٹھا لیتے ہیں تو یہاں سے ہم کوئی یہ فرض کریں ہم نے ریفرنس اٹھانا ہے تو یہ ایمیجز جی یہ ہم ڈراؤ کرتے ہیں تو ڈراؤ کرنے کے لئے پہلے آپ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ آپ کو کتنے گریٹ کا ڈیزائننگ کرنی ہے تو اس حساب سے جی آپ بلوکس بغیرہ سیلیکٹ کرتے ہیں اور اس کو آپ ڈراؤ کرتے ہیں ہم لوگ کیسے کریں گے سب سے پہلے جی اسی ریفرنس کو اٹھا کے اپنے پیج پہ لے کے آئیں گے لیکن اس سے پہلے ہم ضرورت اس بات کے کہ ہم اپنے پیج کے اوپر فائل نیو اور نیو کر کے ہم اپنا کینوس سیلیکٹ کرنے ہوں گے اچھا انسٹاگرام کی جو ایک پوسٹ ہوتی ہے ایک باکس جو ہوتا ہے جس کے اوپر ہم پکچرز پوسٹ کرتے ہیں اس کا سائز ہوتا ہے ون زیرو ایٹ زیرو بائے ون زیرو ایٹ زیرو مطلب کہ سکوئر میں سائز ہوتا ہے ہمیں سب سے پہلے سیلیکٹ کریں پڑیں گے ان پر سلاکڈ کرنے کیلئے یہاں پہ آپ کے پاس آرٹ world اے انا سال آرٹ وورد от nowym 你زولین پر سمیدال کے اوپر فٹ نائن اب نائنed بورد آرٹ وورڈ سلیکٹ کریں اور ان سے پہنے metsلک کے بٹن پر کلک کر دیں گے pen perkامرمی's میں آپ کے نائن بوکس کا عهม آبے سامنے آجائے یہ دیکھیں اب اگر ان کو آپ نے تھوڑا کلوز کرنا ہے اور کلوز کر کے آپ دیزائن بنانا چاہ رہے ہیں تو یہ آپ کے پاس آرٹ بورٹ کی سیٹنگ کے لیے ٹول موجود ہے اسے کہتے ہیں آرٹ بورٹ ٹول اسے سیلیکٹ کریں اس کی مدد سے آپ اسے کلوز کر سکتے ہیں آرٹ بورٹ کو سیلیکٹ کر کے اور بالکل اس کے ساتھ اور یہاں سے جی سیلیکٹن ٹول لیں یہ آپ نے اپنے جو گریڈ ہے وہ سیٹ کر لی ہے یہ آپ کا گریڈ ہے جس کے اوپر ہم ڈیزائن کرنے والے ہیں انسٹاگرام فیڈ اسیٹیکس تو یہ جو میں آج آپ کو سکھا رہا ہوں اسی طرح آپ لوگ کوئی سے بھی ریفرنس نکالیں اور اپنا جو بھی کام ہے آئندہ کے بعد آپ نے پوسٹ کرنا ہے تو اسی طریقے سے آپ لوگوں نے پوسٹ کرنا میں تاکہ پتہ چلے کہ ایک گرافک ڈیزائنر کا پیج ہے اور لوگ چاہے تو وہاں پہ بھی آپ کو آرڈر دے سکے تو اس کا اس طرح کا انٹرپیس آپ نے تیار کرنا ہے کلر کمی نیشن آپ رکھ سکتے ہیں لیکن انسپیریشن کیا ہوگی وہی پین انٹرسٹ ہوگی جہاں سے میں آپ کو ریفرنس دکھا رہا تھا فیلحال میں اس ایمیج کو اپنے کینورس پہ ڈریک کرتا ہوں لائک دیس اور اب میں اسے اوپن کرتا ہوں اور اب ہم اس کا گریٹ سیٹ کر لیتے اپنے جو بھی ہمارے باکسز ہیں اس کے حساب سے جتنے ہم نے بنانا ہے جو جو چیزیں اس میں پارٹ میں آ رہی ہیں وہ ہم ڈیزائن کریں گے اور یہ ہم نے جی اپنے گراف کے اوپر سیٹ کر لیا گراف یہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے اور یہاں پہ کلوز ہو رہا ہے تو ہم اتنی ہی پکچرز بنائیں گے یہ اگر ہمیں اتنا بنانا ہے تو ہم اتنا بھی منا سکتے ہیں لیکن ہم اگر اس اوپر کر لیتے ہیں تو زیادہ اچھی بات ہے یہاں پہ رکھ لیتے ہیں کتنے ہاتنا شیپ ہم بنائیں گے یہ جب سیٹ کر لیے اپنے کینوز کے ساتھ تو آلٹ اور شفٹ سے ہم اسے رائٹ سائٹ پہ ڈریک کر دیں گے بلکل اس کے ساتھ ساتھ یہ جیسے یہاں پہ رکھا ہے یہ یہاں پہ رکھا ہے پہلے ہم اس کے اوپر کی ٹرائنگ کریں گے اور پھر ہم اس کو یہاں پہ شفٹ کریں گے اس کے لئے جی کنٹرول ٹو پریس کر دیں اور کنٹرول ٹو کے بعد یہ جو آپ کے پاس گریڈ ہے یہاں سے لے کے یہاں تک آپ اسے کریں گے کنٹرول ٹو پریس کر دیں اور یہ رولرز ہیں رولرز کو اٹھا کے بشک آپ یہاں پہ رکھ لیں تاکہ آپ کو پتہ چلتا رہے کہ آپ نے کدھر سے لے کے کدھر تک بنانا ہے تو یہ بھی آپ کر سکتے ہیں اپنی ہیلپ کے لیے اچھا جی اب آپ کو جو جو شیپ نظر آ رہی ہیں آپ اور اس کا یہاں سے ہم کلر دے دیتے ہیں ڈبل کلک یہاں سے ہمی سے پروپر بلیک کلر دے دیں آف لائن کو اس کے بعد دوبارہ اس کے بعد ہمارے پاس یہاں پر ایک فریم دیا ہے اس کے بعد یہاں پہ ہمیں آوٹر لائن دی بھی ہے ایک یہاں پر ہمارے پاس امیج ہے اس کے بعد یہاں تک ہمیں امیج چاہیے ہم یہاں تک لیتے ہیں یہ ہو گیا اس کے بعد جی یہ شیپ سے جو ہمارے پاس یہ سٹکر ٹائپ سی بنیوئے ہیں ہم پین ٹول سے ہی ڈرو کریں گے اور پین ٹول لے لیں گے آپ اور اسے اب آپ کو کرنا ہے start کر دیں اور یہ فائنلی کلوز اس کو جی یہاں سے شیپ بیلڈر ٹول کی مدد سے ہم اسے تھوڑا سموت کر لیتے ہیں جان سے ہمیں لگتا ہے کہ پروپر نہیں ہیں ان کو ہم بناتے ہیں لیکن یہ رینڈم سی ہی شیپ ہے اس کی کوئی زیادہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن کوشش کرنی ہیں پروپر ہی بنے چیز آپ کی جو بھی بنا رہے ہیں آپ جان سے آپ جتنا ہی سے تھوڑا اینکر پوائنٹس ایڈ کریں گے تو یہ پروپر آپ کے پاس جو شیپ ہے آپ پہ رکھیں کیونکہ یہ پیپر سا لگا ہے جیسے کہ کوئی آپ نے پیج کو پھاڑا باسا ہوتا ہے اس کی فیل لانے کے لیے میں اس کو زیادہ اینکر پوائنٹس میں ایڈ کر رہا ہوں اور اس کو ایسا اس نے پیچھے آ جانا ہے اس کے بعد جی یہ ہمارے پاس شیپ دیوی ہے ہم یہاں سے اپنی شیپ ایک بناتے ہیں اس کے بعد جی یہ شیپ ہے اس کو ڈروہ کریں موسیقی 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 کرا ہوں سیمپل اپنی لیفت سیٹ کے پر پیج میں سیمپل اپنی لیفت سویر موسیقی 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 ٹھیک ہے جی ہم کلرنگ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تاکہ جو ہم نے بعد میں جس میں ایمیجز لانی ہے اس میں ہم ایمیجز لے آئیں گے اس کے اندر جو کلر ہے ہم وہ کریں گے ہمارا جو یہ کراس کا نشان ہے اس کے بھی کلر کریں یہاں پر کچھ شیپ ہیں ان کو پہلے تو ان کریں اس کے ان سب کو میں شفٹ سیلٹ کر کے اوورال سیلٹ کر رہا ہوں کنٹرول جی سے گروپ کر رہا ہوں تاکہ میں ایک ہی دفعہ میں اس کو اندر کلر فیل کر سکوں اچھا جی تو یہ ایمیج آ گئی یہاں پہ بھی ایمیج آ گئی اور اس پہلے سرکل کے اندر ہم نے وائٹ کر دیا اور اسی وائٹ کو بھی ہم اپنی شیپ کے اندر کنسیڈر کریں گے اور جو چیزیں باہر نکل رہی ہیں اسے ہم بلکل کینبس کے ساتھ کریں گے اس کے بعد باقی اس شیپ کے اندر ہمارے پاس ایمیج اس موجود ہیں ہم ان کے اندر ایمیج اس پلیس کریں گے اور ایمیج اس کے لیے میں نے آپ کو بتائی بھی ہے ویب سائٹ انسپلیش ڈاٹ کام انسپلیش ڈاٹ کام پہ آپ لوگ جائیں گے یہاں پر لکھیں انسپلیش ڈاٹ کام یہاں پر جی ہائی ریسڈ ایمیجز یہاں پر آپ کو مل جائیں گے آپ کو ڈیمو کرنے کے لیے آپ انہیں اٹھا لیں یہاں سے اور ڈاؤنلوڈ فریز سے پکچرز بغیرہ اٹھا لیں یہاں سے موسیقی اس موسیقی اس درسی Lihan ڈیکسٹوپ پہ آتے ہیں اور جو جو ایمیجز ہیں ہم یہاں سے ساری اٹھاتے ہیں اور اس اٹھا کے اور یہاں پر کینوس پہ لائکے ڈریک کر دی اب انہیں آلٹ و شیفٹ کی مدد سے پہلے آپ آلٹ و شیفٹ کی مدد سوڑا چھوٹا کریں نو فائن آپ نے امیجز پوٹ کرنی ہے امیجز پوٹ کرنے کا کیا طریقہ کار بتایا تھا میں نے آپ کو کہ سب سے پہلے شیپ کے نیچے آپ نے لے کے جانا ہے اچھا اس شیپ کو اور شیفٹ کرس کر کے اسے دونوں شیپ کو ہم نے سلیکٹ کیا کنٹرول سیون مرچ کر دیا ڈبل کلک اور اب ہم اپنے اندر والا جو ایمیج ہے ہم اس کو آلٹ و شیفٹ کی مدد سے صحیح کریں گے شیپ کے برابر کریں گے پروپر اور یہاں پر صحیح ہے تو اسے اوکے کر دیں ٹھیک ہے جی اس کے بعد جی یہاں پر آپ فریمنگ چاہتے ہیں تو یہاں سے آپ اس ایمیج کو پہلے نیچے لے جائیں اور شیفٹ کرس کر کے دونوں کو سلیکٹ کیا کنٹرول سیون اور ڈبل کلک کر کے اب آپ اس ایمیج کو اپنے مطابق کر لیں گے پڑا ٹھیک ہو گیا اس کے بعد جی یہ وائٹ سٹروک ہے اس کا تو یہاں سے جی ہم اس کا جو سٹروک ہے وہ وائٹ کرتے ہیں اور وائٹ کرنے کے بعد سٹروک کو بھی ہم تھوڑا سا بڑھائیں گے اور کم سے کموں پر 5 کر دیتے ہیں اور یہاں سے جی اس کو اندر ڈی 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 ڈ 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 یوں کو انڈس کے ساتھ پلکنی ڈ تک ناو میکران کلک کنٹرول ڈو اگین فریس اچھا جی اس کے بعد اور یمیجز ہیں ہم یہاں سے فرز کریں اسے لگانا چاہ رہے ہیں آپ سے نیچے لے گئے گئے دونوں کو سیلیکٹ کیا کنٹرول سیون پریس کیا ڈیول کلک اور اب ہم اسے اپنے حساب سے سیٹ کریں اس کے بعد جی یہاں پر آپ پوڑوگریفی دکھانا چاہ رہے ہیں کنٹرول سیون ڈیول کلک اور اب آپ اسے ڈاک کو آلٹ اور شفٹ مدد سے سیٹ کر لیں اچھا یہاں پر آپ کو برڈ کی ایمیجز ایک ورڈ کی اور نکال رہے ہیں موسیقی شیف پریسے کے دونوں کو سلیکٹ ہے کنٹرول سیون ڈبل کلک اور ناؤب اس کو بھی آتا رکھتے ہیں سب سے نیچے لے گا شیف پریسے کے دونوں کو سلیکٹ ہے کنٹرول سیون ٹھیک ہے جی یہ امیجز آگیں اب آپ کا کانٹینٹ آنا ہے اس شیپ پہ نیچے لے گی جانا ہے موسیقی موسیقی سب سے پہلے دسی کو کم سے کم اتنا کرتے ہیں جتنا آپ کو ادھر نظر آ رہا ہے اب ہم اس کے فانڈ کو چینج کرتے ہیں نیر ڈس فانڈ تو اس کے لیے ہم کچھ سکنیچے فانڈ ٹونتے ہیں ٹائپ اوپ اس اس کا تھوڑا کلوز کریں تھوڑا سا ترچہ کرتے ہیں ہم اس کے بعد یہاں پر کچھ ٹیکس ہے تو ہم اس کو ایز ای ڈمی ٹیکس یہاں پر لکھتے ہیں کس آئی دیں یہاں سے ٹونٹی کر دیں اور یہاں سے ہم کوئی بھی ڈمی ٹیکس اٹھا لیتے ہیں گوگل پہ جا کے یہ اٹھا لیتے ہیں کنٹرول سی کیمرس پہ آکے کنٹرول وی 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 ک نٹرول وی کنٹرول وی فیچ اسوباری ورنین میں differenti سارے کو ڈیلیٹرول وی کچھیں اٹھا لیتے ہیں جلو ہم سوڑ ٹرلا بناتے ہیں دواب اچھا جی اس کے بعد جی یہاں پر آکھا ٹیکس ہے تو اندر آپ لکھ دیں آئیس ٹیک آئیس ٹیکس ہے آئیس ٹیکس کو ریپی اچھا ٹیکس کو ریپی اچھا ٹیکس ہونا ہے آئیس ٹیکس کو ہوں پر آئیس ٹیکس کو ریپی ہے کچھا ہمیں کچھا ہمیں ایسا ہمیں کچھا ہمیں اگر اس کے اوپر ہی رکھیں ہمیں سیٹ کریں تو زیادہ اچھی بات ہے آپ لوگ بھی اسی کیا کریں تاکہ آپ کو فون کے سائزز کا اندازہ ہو کہ اس کو کتنا ہونا چاہیے اور اسی اٹھا کے میں اوپر لاتا ہوں اور ادھر سے میں اس کا کلر یہاں سے پک کر لیتا ہوں اب اس پیسنگ اوپر کر لیں اور اگر انڈرلائن کرنے تو کنٹرول ٹی پیرا گراف اور پیرا گراف میں آکے آپ فونٹ لوگ ہیں کہ آپ کی پاس کرکٹر ہیں کرکٹر کے اندر کیونک کی پاس انڈرلائن کا آپشن یہاں پیر نہیں ہے اور اس فونٹ میں نہیں ہوگا آپ کو یہاں پہ آ جائے گا پہ آ سی آنگ آز ہے تو تھوڑا سا بڑا کریں اس کا چلی زیادہ سا دارک بلو دیکھیں اپنے ہی شیڈ میں جو لی آؤٹ کا شیڈ ہے اس میں رہتے ہو اب آپ کے پاس گیا ہے اب آپ کے پاس یہاں پر ٹیکس دیا ہے جس کا کلر آپ یہیں سے ہی اٹھا لیں اور اس کے بعد بھی اس کو یہاں سے ٹوٹیٹ کریں یہاں پہ رکھیں اور اس فانڈ کو ہم یہاں سے بولٹ کریں گے ہم نے اس کے بعد بھی اس کے بعد بھی اس کے بعد بھی آپ کو یہاں سے بہت سکتے ہیں کہ اس طرح کی آپ کی لوگ آپ نے خود سے ڈیویلپ کرنی ہے اب آپ کو ان شیپ وغیرہ میں شیڈو دینے تو آپ ضرور دیں اس کو سلیٹ کریں ایفیکٹ میں جائیں اسٹائلائز میں جائیں ڈراب شیڈو اور پریویو میں جا کے دیکھیں تو یہ شیڈو آگے اس کو ہم اپنی مرچ سے تھوڑا ساٹ کر سکتے ہیں اور یہاں سے ہم یہ شیڈو پہر ہم کم فائن اسی طرح ہنجی اس کے اندر بھی ہم اپ ایکٹے دیتے ہیں سٹائلائز ڈراب شیڈو پریویو تھوڑا کام اور فائن اس کو یہاں سے تو یہ جی آپ نے سیٹ کر کے اپنی لی آؤٹ ڈیویلپ کر لی اب میں یہ جو سائٹ والی چیزیں اس نے انہیں میں ڈیلیٹ کرتا ہوں سیف کرنے کا طریقہ جو ہے وہ غور سے سن لیں ان ساری چیزوں کو جی میں ڈیلیٹ کرتا ہوں اور اوورال سلیکٹ کر کے ڈیلیٹ کیا آپ نے اور کنٹرول آل ٹین ٹو انفریز کیا ساری چیزوں کو اور اب آپ کو اسے سیف کرنا ہے سیف کرنے کے لیے جی آپ لوگوں نے یہاں پر دیکھنا کہ یہ جو باہر نہیں آ رہا چیز باہر نہیں ہونی چاہیے آپ کے کینوز سے اور نہ وہ کٹ جائے گی اس کے بعد جی فائل میں جائیں فائل میں جا کے سیف کریں اور سیف کریں جہاں پہ آپ کا بیچ ہے تھرٹی فور تھرٹی فور کے اندر ہم اسے سیف کرتے ہیں اور یہاں پہ جی ایڈوانس لیکچر نمبر فور بیچ تھرٹی تھری اور تھرٹی فور اور سیف کرنے کے بعد اب جو آپ نے سیف کرنا ہے پہلے تو آپ اس پورے کو سیف کریں گے اس کے بعد اگر آپ کو یہ پوسٹنگ کرنی ہے ایک ایک بلوکس کے اندر انسٹاگرام کے اوپر تو آپ کو ان سارے کینوز کو علیدہ علیدہ ان کا جی پیک آپ کو بنانا پڑے گا تب ہی آپ پھر ون بائی ون سینڈ کریں گے انسٹاگرام پہ پوسٹ کیسے کریں گے پہلے اسے کریں گے دوسرا تیسرا چوتھا پانچھا چھٹا ساتھا آٹھا نوہا یہی ایمیجز یہی کولاد جو میں نے بنایا یہ سب کو میں سینڈ کروں گا سارے اپنی انسٹاگرام پروفائل پہ لگا کر اسے ایکسپلور کریں اس کو فیل لیں کہ یہ بننے کے بعد کتنا اچھا ایمپیکٹ دیتا ہے تو آپ لوگوں نے اسی طرح کی لی آؤٹ بنانی ہے اور اپنی جو آپ لوگوں کا پورٹفولیو ہے اسی طرح کرو کہ اٹریکٹیو لگے یہاں پر اپنی ایمیج کوئی اچھی سی لوگ جو کہ پروفیشنلیزم کے اندر دیزائنر دیزائنر لگو ایسی نہ ہو کہ چھچورے لگو ٹک ٹاکر لگو تو اس سے بچنا ہے آپ نے آپ نے ذرا پروفیشنل لوگ اپنی دینی ہیں گرافک ڈیزائنرز جو ہوتے ہیں پروفیشنلی ان کا ایمپیکٹ ویزیبل ہونا چاہیے پتہ ہونا چاہیے کہ بھئی یہ کوئی ڈیزائنر ہے اس کے بعد جی یہاں پر اپنی ایمیجز بغیرہ جو اپنے آرٹ پر جو بنا رہے ہو وہ وہ یہاں پر شو کرو یا اگر اچھا پورٹفولیو بیلڈ کرنا تو اچھے چیزیں بناو پہلے اس کے بعد اس کے اوپر اپنی پورٹفولیو پہ آپ لگائیں تو یہی آپ کا جی پیج ہونا چاہیے اور ارلم پرلم چیزیں نکال دیں اور اس کو اپنی پروفائل کا حصہ بنائیں اس کے بعد جی ایکسپورٹ میں جانے ایکسپورٹ میں جانے ایکسپورٹ ہے سب سے پہلے تو میں اس پورے کینوز کو کیا سوالوں گا اس کینوز کی پوری کی جی پیک بناوں گا تو ادھر جی میں اس کو یہاں پر سیلیکٹ کر رہا ہوں اور جی پیک بناوں گا اگزیکٹ ہم اسی طرح ایکسپورٹ کریں گے اور اسے آر جی بھی کریں گے کالیٹی ٹین کریں گے ریزولوشن ہائی رکھیں گے اور اوکے کر دیں گے اب میں چاہتا ہوں کہ مجھے انڈیویجلی پارٹس میں چاہیے تاکہ میں اسے انسٹاگرام پہ پوسٹ کر سکوں تو پوسٹ کرنے کے کیا ہوگا پہلے آپ یہ والا پارٹ پوسٹ کریں گے پھر یہ کریں گے پھر یہ کریں گے پھر یہ کریں گے پھر یہ کریں گے یہ کریں گے یہ کریں گے یہ کریں گے جب آپ ادھر سے سٹارٹ کریں گے ادھر تک لائیں گے تو یہ اسی طرح ہی آپ کو وزیبل ہوگا تو اس کے لئے جی فائل میں جائیں فائل میں جا کے ایکسپورٹ میں جائیں ایکسپورٹ ایس کریں اب کی بار یہاں پہ نیو فولڈر پہ کلک کریں اور یہاں پہ یوز آٹ بورٹس پہ کلک کر دیں اب آپ کا سارے جو ایک ایک پیس ہے وہ الہدہ پارٹ میں آپ کے پاس سیو ہوگا اب یہاں سے آپ اوکے کر دیں اب میں آپ کو جا کے جہاں پہ میں نے سیو کی ہے وہاں پر جا کے میں آپ کو آپ کا یہ پارٹس دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ آپ کا پروپر جے پیک آ گیا جو آپ نے ابھی ڈراؤ کی ہے اس کے بعد فن بائی ون آپ کے پارٹس کے اندر آپ کا ایمیجز کٹ گئے ہیں جو ہوں جس پارٹ میں آ رہا ہے تو اس کی ٹینشن آپ کو لینے کی ضرورت نہیں ہے صرف آپ پوسٹ کرو گے اور پروپر آپ اس کی فیل لے سکتے ہو اب یس لکھ کر بتائیں آج کا لیکچر آپ کو کیسا لگا یہ ہے جی انسٹاگرام فیڈ اسٹھیٹکس اب گیم ساری یہ ہے کہ آپ کو بنانا سکھا دیا آپ کو لی آؤٹس بنانا سکھا دی آپ کو پتہ چل گیا ٹائپ آگرپی کیسے سیٹ کرتے ہیں آپ کو پتہ چل گیا لی آؤٹس ہم کہاں سے پک کر سکتے ہیں کہاں سے انسپائریشن لے سکتے ہیں اب اس چیز کو یوٹیلائز کیسے کرنا ہے یہ اب آپ لوگوں پہ ڈیبینڈ کرتا ہے اب آپ لوگ اتنی زبردست پریکٹس یا اپنا ایک پورا پروپر ڈیزائن کے ساتھ جرنی کرتے ہیں تب جا کے آپ کی چیزیں جو ہوں گی سر سیٹیفیکٹ اب یہ زوم یوزر جو ہیں ان کا میسج بیچ میں آ رہا ہے لیکچر کے بیچ میں سر سیٹیفیکٹ پہلی بات یہ ہے کہ مجھ سے کوئی سیٹیفیکٹ کا سوال نہ کیا کرے اس کی ریزن یہ ہے کہ آپ لوگ سٹورنٹ ہے ہر کسی کے ایک دومین ہوتی ہے وہ اس میں رہتے ہوئے کام کرتا ہے میری دومین کیا ہے میں ایک منٹور ہوں ٹھیک ہے نا اب میرا کام جو ہے وہ آپ لوگوں کو پڑھانے کا ہے یا آپ لوگوں کے اسائیمنٹ چیک آپ لوگ مجھے اسائیمنٹ بھیجتے ہیں اسے چیک کرنے کا ذرا سمجھ نہیں یہ کوئی انسٹیٹیوٹ آپ کو لتھو پتھو لگ رہا ہے تو ایسا ایسا کچھ ہے نہیں ٹھیک ہے نا اگر گورنمنٹ کی آپ کو یہاں پہ کوئی ڈگری دے رہا ہے تو اس کی ریزن تو ہے مطلب دپلوما کا جو آپ کو ایک سیٹیفیکٹ دے رہے تو کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ ہر کسی کی ایک ڈومین ہوتی ہے جو کہ یہ ان چیزوں کو لوک آفٹر کر رہا ہوتا ہے آپ واتس ایپ کے گروپ کے اندر ایڈمنز ہیں ان کو پروپر جس کے اندر وسیم ہیں رمیز ہیں انیلا ہیں جو آپ کی ہوسٹ ہیں ان کو آپ اگر بتائیں گے تو آپ کا ایشو سنا بھی جائے گا اور اس کا حل بھی نکلے گا اگر آپ مجھے کہتے رہیں گے اب آپ میں سے بہت سارے بچے ہیں جن کا مجھے پرائیوٹی میسیج ہوتا ہے سر سیٹیفیکٹ اب سر کیا کرے سر کے پاس نہ تو وہ سیٹیفیکٹس ہوتے ہیں نہ وہ آپ کے اس کا حل دے سکتے ہیں اور اسی طرح آپ کی ریکارڈنگ اب بچے میں سے سوال کرتے ہیں سر وہاں ہی ریکارڈنگ بھیج دیں اوہ بھائی کیسے بھیج دوں میں میرے پاس یہ ریکارڈنگ آپ کے سامنے ایڈمنز کر رہے ہوتے ہیں ان کے پاس یہ ساری چیزیں جو ہیں اچھا جی طیبہ یونس کہتے ہیں سر غصہ نہ کریں ٹھیک ہے جی آپ نے کہا دیا ہم خموشی ہو جاتے ہیں طیبہ یونس نے نا دیکھیں اب باقی سارے بچے دیکھیں طیبہ یونس نے انفیر کیا ہے میرے ساتھ میرے ساتھ انفیر کس نے کس طرح کیا ہے کہ اس نے جس بات کے اوپر میں ہائیلائٹ کر کے بات کر رہا تھا نا اس نے میری بات کو ختم کیا اس نے کہا سر آپ جو ہیں کیا نام ہے فضول کہہ رہے جو بچے کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے اگر آپ نہیں دے سکتے تو زیادہ شور نہ مچائیں ایسی بات ہے نا طیبہ یہ تو یہی بات ہوگی اب میں پروپر گائیڈ کر رہا ہوں نا دیکھیں آپ لوگ مجھے تنگ ہوتے ہیں میں آپ لوگوں کا ہی سہولت دیکھ رہا ہوں کہ آپ لوگ تنگ نہ ہوں اگر میں آپ لوگوں کو آج چلیں آپ آپ سمجھدار ہوں گی آپ کو تھوڑا زیادہ نالج ہوگا لیکن جنہیں نہیں ہیں انہیں تو بتا دوں گا یار کہ یہ مسئلہ ہے اگر آپ صحیح جگہ پہ جائیں گے وہاں پہ آپ کے مسئلے کا حیل ملے گا چلیں جی اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں آپ کے لیکچر کا ٹائم آئی ہو ختم ہونے والا ہے تو ہم لوگ اسے بائنڈ اپ کریں گے اور میں آپ لوگوں کو آپ کی اسائیمنٹس جو ہیں آپ اسی طرح بنائیں گے ڈرو کریں گے سر ایڈوانس لیول ایک لیکچر کی ریکارڈنگ ایڈوانس لیول کے ایک لیکچر کی ریکارڈنگ اب وہ ابو بکر صاحب آگیا انہوں نے کہا بھائی میں بھی تو ہوں رہا ہوں میں تو میں بھی کہہ دیتا ہوں کچھ نہ کچھ تو یار یہ میں وہی بتا رہا ہوں میرے بھائی کہ آپ لوگ جائیں آپ لوگوں کو یہ ایڈمنٹس وغیرہ کنسلٹ کریں گے اور آپ کو بتائیں گے سبجیکٹ کے ریلیونٹ اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو وہ پوچھے تاکہ اس کو اس کا جواب ملے نیلا میم سے آنسر کر رہی ہیں سر اگر اپنی پک نہ ڈالے تو کوئی ایشو تو نہیں ہے صدرہ نکوی بالکل ایشو نہیں ہے یہ کوئی سیٹ پیٹرن رول نہیں ہے آپ یہاں پر اپنا کام لگا سکتے ہیں میں نے اسپیشلی بوائز کے لیے کہا تھا وہ اگر اپنا آرٹ ورک بغیرہ دکھانا چاہتے ہیں اور اپنے آپ کو بھی شو کرنا چاہتے ہیں لگا لیں ادروائی ضرورت نہیں ہے آپ اپنا کام لگائیں ڈیزائنر کا ہمیشہ کام بولتا ہے اسے کم بولنے کی ضرورت پڑتی ہے لیکن میرے والے معاملے میں مجھے بولنا پڑتا ہے آپ لوگوں کے ساتھ سر بارکوٹ کا لیبل کیسے ڈراؤ ہوگا بارکوٹ کا بیٹا لیبل اگر کوئی کمپنی لگوا رہی ہے تو وہ تو آپ کو پروائیڈ کر دیا اگر آپ کو ویسے ہی بارکوٹ کا لوگو چاہیے اور آپ نے اسے ایزا پریزنٹیشن اپنی پریزنٹیشن میں ڈالنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے جی بیٹا آپ کرو گے یہ کہ آپ لوگ گوگل پہ جاؤ گے اور یہاں پر لکھو گے بارکوٹ پی اینجی ٹھیک ہے بارکوٹ پی اینجی یہاں پہ امیجز پہ جاؤ گے اور یہاں پر آپ کے پاس ٹھیک سٹاپ کے اوپر اور یہاں پر میں نے اسے سیف کر دیا اب میں اسے یوز کرنا چاہ رہا ہوں کہیں پہ بارکوٹ کو تو آپ اسی ایمجز کو اٹھائیں گے اور اپنے آرٹ بورٹ کے اوپر ایلسٹریٹر پہ لے جائیں گے اگر یہ وائٹ کلر کی باؤنڈری آ رہی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اسے آپ زوم کریں آلٹ اور شفٹ سے بڑھا کریں اگر تو یہ ایمجز ساف ہے جو بلیک پورشن ہے تو یہ آپ کا کوئی کلی ٹریس ہو جائے گا ٹریس کرنے کا طریقہ کیا ہے کنٹرول ٹو کر کے آپ اسے فریز کریں گے سوری کنٹرول آلٹ ان ٹو سب سے پہلے آپ اس کو سیلیکٹ کریں گے اور یہ آپ کے پاس ایمجز ٹریس کا اوپشن آ رہا ہے ایمجز ٹریس پہ کلک کر دیں گے اور اسے ایکسپینڈ کر دیں گے جیسی آپ ایکسپینڈ کریں گے تو آپ کے پاس یہ اوپشن آئے گا رائٹ کلک کر کے آپ اسے انگروپ کریں انگروپ کرنے کے بعد آپ اس کے وائٹ پورشن کو ڈیلیٹ کریں اور جہاں جہاں آپ کو وائٹ نظر آ رہا ہے آپ اسے سیلیکٹ کریں اور اسے ڈیلیٹ کر دیں تو یہ آپ کا جی بارکوڈ آ گیا اب آپ اس کا بے شک کلر بھی چینج کریں جیسے مرضی آپ اسے یوز کرنا چاہتے ہیں ایز اپریزنٹیشن پوائنٹ آو ویو تو آپ لوگ کر سکتے ہیں اگر آپ کسی کمپنی یا کسی کلائنٹ کے لئے کر رہے ہیں تو وہ آپ کو پروائیڈ کریں گی جو بھی ان کا بارکوڈ ہوگا فرض کریں جی مجھے یہاں سے ہی اس کا کلر جو ہے بلو کرنا ہے تو میں یہاں سے اس کا کلر جو ہے بلو سلیٹ کر لیتا ہوں فرض کریں اور اس کو جی اب آپ کنٹرول جی کر کے گروپ کریں اور اس کو یہاں پہ لاکے آپ کو جہاں پہ بھی اسے یوز کرنا ہے تو آپ اسے کر سکتے ہیں بہت رہا فرض کریں آپ کو یہاں پہ کرنا ہے تو یہ لیں جی یہ آپ کا بارکوڈ آ گیا اور پارٹی کریں اسی طرح جی آپ کو فیس بک کے لوگو انسگینیاں اگر چاہیے تو سیم پیٹرن ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا یہاں پر آپ لکھیں فیس بک آئیکن اس کی ہائی ایمیج ہونی چاہیے فرض کریں آپ یہاں سے یہ اٹھا لیتے اور سب سے پہلے دیکھیں اس ہائی ایمیج ہے اس کو سیف کریں سیف کریں اسے دیکس ٹاپ کے اوپر دیکس ٹاپ دیکس ٹاپ پہ سیف کیا اور سیف کرنے کے بعد اگین وہی پروسیجر اس کو اٹھائیں اور اٹھا کے اپنے کینیوس پہ لے ہیں تو یہ جی بلیک ہے پی اینجی میں ہے اگر آپ اس کا کلر چینج کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر آپ کو ایمیج ٹریس کرنا ہوگا ایمیج ٹریس لائک دس ایکسپینڈ کرنا ہوگا ایکسپینڈ کرنے کے بعد رائٹ کلک کر کے انگروپ کرنا ہوگا اور اس کو پھر یہاں سے آپ نے نکالنا ہوگا اس کے بعد اب یہ ہو گیا اب اس کا آپ کلر چینج کر سکتے ہیں اگر آپ نے اسے ساوٹکر کا حصہ بنا لیا ہے اب آپ اسے چھوڑا چھوٹا کریں اور یہاں پہ آپ یوز کر سکتے ہیں اسی طرح اپنے فیس دور کا فرض کریں یہاں پہ آئیڈی ہے تو آپ اس طرح کر کے اسے یوز کر سکتے ہیں تو یہ جس سارا پروسیجر تھا آپ کو کلیر ہو چکا ہوگا نہیں ہوتا تو لیپ ٹاپ میں ٹرائے وہاں ہو جائے گا سر اسائیمنٹ میں کوئی لیمیٹیشن ہے اسائیمنٹس بھائی اس سرہ اسائیمنٹس دیکھیں یہ اسائیمنٹس کوئی ایسا نہیں ہے یہاں پہ کوئی ڈڈا لے کے نہیں بیٹھا ہوا میری طرف سے آپ ایک بھی اسائیمنٹ نہ کرو لیکن کرنے کے بعد اس کی اتنی چیزیں بھی کلیر ہوں گی اور اس کا اتنا ہی پورٹفولیو کریئٹ ہوتا چلا جائے گا تو یہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے میری بلا سے آپ ایک لیکچر بھی نہ لیں آپ ریکارڈنگ مل جائے پریکٹس کر لیں جو لوگ پارٹسپیٹ کرتے ہیں ان لوگوں کا مجھے پتا بھی ہوتا ہے وہ لوگ مجھ سے گائیڈ لائن لیتے بھی رہتے ہیں وہ لوگ سیدھا سیدھا کام کرتے ہیں اپنے پورٹفولیو کریٹ کرتے ہیں اور اپنا کام چل سو چل سر پورٹریٹس بھی سکھائیں گے نہیں ہم نہ پورٹریٹ نہیں سکھاؤں گا آپ کو شیپ بنانا سکھا دی ہے آپ لوگ ٹیٹوریلز دیکھیں یہ بہت بیسک سی چیزیں کمرشلی پوائنٹ او بیو سے چیزیں نہیں ہوتی اس لیے میں وہ نہیں سکھاؤں گا موجود ہے اور اس گراف کے ساتھ آپ نے اپنے امیج کو یہ آپ کے پاس گراف ہے یہ والا اس کو آپ نے سیٹ کر دینا تھا اس کے بعد آپ نے باکس کو ان کے اوپر لاکے رکھنا تھا اس کے لیے آپ کو یہاں سے سیلیکٹ کرنی ہوتی ہیں اور رکھنے کے لیے آپ کو یہاں سے یہ پرسپیکٹیف سیلیکشن ٹول لینا ہوتا ہے اور یہاں سے سیلیکشن چینج کر کے پرسپیکٹیز کریں سلام علیکم سر سلام علیکم سر آپ کو میری بوائز آ رہی ہیں موسیقی